فیڈرل ایسر کی جو نیکسٹ پولیسی ریویو میٹنگ ہے وہ ہے مارچ 22nd دس وینیس ڈے جس میں ہمارے نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ریٹ ہائک کرنا ہے مزید یا نہیں کرنا اگر کرنا بھی ہے تو کتنا کرنا ہے جو کہ ان کے لیے بہت ہی مشکل ترین فیصلہ ہے جو پوری ریٹ ہائک سائکل میں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کیونکہ ایک طرف ان کے سامنے بینکنگ سسٹم ہے جو کہ ایک کے بعد ایک بلو اپ ہو رہا ہے نہ صرف یوئیس میں ہم نے یوکے اور یورپین بینکس کا حال بھی دیکھا اور دوسری طرف انفلیشن کا ایک پہاڑ ان کے سامنے ہے جو کہ کم تو ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی اپنے ریکوائیڈ لیول سے کافی اوپر ہے تو اگر وہ ریٹ اپنا بڑھاتے ہیں تو اس سے بینکنگ کرائیسس جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ مزید اگزائیسر بیٹ ہو جائے گئے یعنی کہ مزید سٹریس مزید سٹرین ہمیں نظرائی کا بینکنگ سسٹم کے اندر لیکن اگر ریٹ ہائک نہیں کرتے وہ اسی لیول پر بڑکرا رکھتے ہیں then انفلیشن کا جو ایکسلریٹ ہونے کا خطرہ ہے وہ مزید بڑھتے گا ہاؤزنگ اس سے دوبارہ سے پمپ ہوگی سٹاک اس سے دوبارہ سے پمپ ہوں گے پیٹ کوئن اس سے دوبارہ سے ریلی کرے گا تو یہ ساری چیزیں انفلیشنری ہیں اگر وہ ریٹ ہائک نہیں کرتا تو انفلیشن کا مزید بڑھنے کا بہت حتق چاہتے ہیں تو کافی مشکل فیصلہ ہے فیڈالی زف کے لیے اور جو چیئرمن ہے جرون پاول ان کی اپنی جو credibility ہے وہ بھی on the line ہے وہ اپنے آپ کو چاہیں گے کہ لوگ ان کو پاول ووکر کی طرح ہسٹری میں یاد کریں نہ کہ آرثر برنس کی طرح جس نے اپنی مارٹی پر جو کافی لوس کے عدد کے بعد انفلیشن کافی اوپر چلے گئے تو ان کی اپنی legacy بھی online ہے جس کو وہ ہمیشہ protect کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے کہ میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں بات کی دی کہ یہ جو stress ہم دیکھ رہے ہیں banking system میں یہ system wide ہے یہ کوئی ایک bank سے related نہیں ہے یعنی کہ یہ کوئی silicon valley bank یا signature bank یا یہ credit source سے limited نہیں ہے یہ ایک systematic crisis ہم دیکھ رہے ہیں in the entire banking industry اس graph کو اذا آپ دیکھیں تو یہ basic the federal reserve کی discount window کا graph ہے یعنی کہ discount window کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی bank کے پاس capital کم پڑ جائے یعنی کہ ان کو liquidity کا issue پڑ جائے تو ان کے لیے جو last resort ہوتا ہے وہ ہوتا ہے federal reserve کی discount window اور وہاں پہ banks تب ہی جاتے ہیں جب ان کے پاس کوئی option باقی نہیں بچتا اور اگر وہ جب جاتے بھی ہیں تو ان کی جو اپنی profile ہو کافی downgrade ہی تھی کیونکہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ this bank is going into discount window that means something is going on behind the scenes that we don't know that may blow up their balance sheet تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں جو discount window کا جو usage ہے وہ 152 billion dollar سے اوپر چلے گیا ہے اور اتنا تو 2008 کے crisis میں بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی March 2020 جو pandemic کے crisis تھا اس میں بھی اتنا discount window use نہیں ہو دی جتنے کے ابھی ہو رہی ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کافی critical meeting ہوگی federal reserve کے لیے لیکن market already 25 basis point کو pricing کر چکی ہے تو federal reserve market کو surprise نہیں کریں گے تو 25 basis point is almost given موسیقی